اس وقت سرینگر سے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کورونا کے دیکھتے ہوئے زلہ ترقیاتی کمیشن نے کئی اہم فیصلے لیے ہیں اور ان فیصلوں کے تحت جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوتل مالکان کو دو کمرے آئیسیلیشن روم کے طور پر استعمال کرنے کا حکم لے دیا گیا یعنی ہر ہوتل مالک دو کمرے جو ہے وہ آئیسیلیشن روم کے طور پر رکھے گا اور شہر کے کئی علاقوں کو اب کنٹیمنٹ زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے مینی کنٹیمنٹ زون کے اندر تبدیل کر دیا گیا باغات اور حبیب کولنی اور اس طریقے سے ڈاؤن ٹاؤن کے کچھ اور علاقے ہیں جہاں پر کنٹیمنٹ زون بنایا گیا ہے گورونا وائرس کے پیشن نے زلہ ترقیاتی کمیشنر ایجاز اسد کی طرف سے کل جو آئیلہ ساتھی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر کائی اہم فیصلے لیے گئے ہیں اور ان فیصلوں کے تحت جو مالکان ہیں ہوتل مالکان ہیں دو کمرے آئیسولیشن کے لیے سب سے پہلے کچھ علاقوں کو مائکرو کنٹیمنٹ زون میں بنا دیا گیا ہے جو سفر کریں گے بائیئر ان کی تیسٹنگ ہنڈرڈ پرسنٹ ہو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا نیجیچو ائرپورٹ پر آیا تھا دو دن کے اندر اندر پوزیٹیو ہوا سری نگر آتے آتے ہیں سہیہ آباد میں موت بھی ہوئی تو ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ٹیسٹنگ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی بات جو ہے وہ دسٹک مینٹسٹیٹ کی طرف سے کہا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹ کے ساتھ لور مونڈا کے مقام پر بھی ٹیسٹنگ کو مضبوط کیا جائے حکومت کی طرف سے باتیں بڑی آتی ہے لیکن گراؤنڈ زیرو پر جو کچھ ہوتا ہے پچھلے دنوں ہم نے آپ کو دکھایا تھا نہ لور مونڈا پر نہ ٹینل کے اس پار اور نہ ہی لکھن پر پروٹوکال کا فالو اپ کیا جارہا تھا کس طریقے سے دنگیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی تھی اور بینا ٹیسٹنگ کے بہت سارے لوگ بھی چلے آتے تھے تو اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ انتظام جو ہے وہ سری نگر کے اندر بھی کیا جارہا ہے تو یہ تو بات سی جناف کرونا کی جو ہم نے آپ کے سامنے جلدی جلدی سے رکھ دی ہے